قرآن مجید میں صرف اقنا سوہ نمبر دو بار نمبر تین رکو نمبر پہتیس آیت نمبر دو سو انساٹھ اس کے اوپر گوشت پوشت رگے پٹھے سب جمع ہو گیا جلد بھی چڑ گئی گدہ کھڑا ہو گیا صرف مردہ ہے اللہ نے اس میں جان بھی بردی چیخنے بھی لگا گدہ اپنا آواز سے ہاک نہیں بھی لگا کہتا پوری طرح زندہ ہو گیا اب اللہ نے کہا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَحْ جب یہ پورا معاملہ واضح ہو گیا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَحْ جب ان کے لئے پورا مواقعہ کھل کر سامنے آ گیا اللہ کی قدرت اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی پوری طرح واضح ہو گئی ان کے لئے قال اس وقت کہا اعلمو بے شک میں جانتا تھا میں جانتا ہوں میں ہمیشہ یقین کرتا رہوں گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے اللہ قدرت کیسی ہے ہر چیز پر ہے ناممکنات کوئی چیزی نہیں اللہ کے پاس ہر چیز ممکن اللہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اللہ اس آیت پر تو ایک درس ہونا چاہیے صرف اس آیت پر کونسی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کا معنی مفہوم بھی ہم نے بہت چیزی جگہ پر گلت لیا ہے اور بعض لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اوام کو اس آیت سے گمراہ بھی کرتے ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے پھر اللہ مردے کو کیوں نہیں سنا سکتا جاؤ درگاہ پر مانگو ولی کو سنا ہی بھی دیں گا اور تم نے جو مانگ یو Đی بھی دیں گا اللہ چاہے کر رہے ہیں اللہ جس کو چھاہے جسو چاہے کریں ڈائیٹ پھر اللہ سے مکن مانگو ولی سے مانگو اللہ سنیں گا ان کا اور دیں گا بھی تم کو اللہ قدرت رکھتا ہے اس طرح اللہ قدرت رکھتا ہے اللہ قدرت رکھتا ہے بول کے اللہ کے قدرت والے ماں نے کچھ بھی بیان کر دی دی جو حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا اعلام عار ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ وہ شرط ہم کھا جاتے ہیں وہ شرط گائب کر دیتے ہیں وہ شرط کیا ہے اللہ اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا یاد رہے گا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اپنی شان کے خلاف کام نہیں کرتا اللہ جب یہ اصول دقیق سمجھ میں آ جائے اللہ اپنی شان کے خلاف کام نہیں کرتا ہے اگر آپ یہ سوال کھڑا کریں کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ اللہ فرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے جھوٹ بول سکتا ہے نہیں بولے گا کبھی نہیں مولا گا کیونہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ کی شان کے خلاف اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی مرضی سے شرکہ کھڑا کرے گا جو اس کو بھی پکارے ان کو بھی پکارے اس کے آگے بھی سدہ کرے دوسروں کے آگے بھی سدہ کرے اللہ چاہ کرے سے اللہ کی شان کے خلاف آئیے اللہ تو سخت نا پسند کرتا ہے شرک کو پھر شرک کا دروازہ کسے کھولے گا اللہ نہیں کھولے گا اسی طرح سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ کہ اللہ کسی اور کو بھی عالم الغیب کسی اور کو بھی غیب کا جاننے والا غیب دا بنائے گا اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ چاہتا کہ ہر چیز اللہ کو معلوم ہے کسی اور کو نہ معلوم اللہ چاہتا ہے حساب دیو کو آپ قرآن پڑھ کے یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ کسی اور کو غیب دا بنا دے اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ نہیں دیتا ہے اللہ نہیں دیتا ہے تو انہوں نے سلام کہتے ہیں کہ بے شک میں تو اس بات کا یقین رکھتا تھا جانتا تھا اب میرے ایمان و یقین میں اور پختگی آگئی کہ میں خود مر گیا سو سال تک مردہ رہا ہے سو سال زندہ ہوا میرا کھانا جیسے کا ویسا اللہ پرزیر کرنا چاہے محفوظ کرنا چاہے تو اللہ نے میری باڈی کو بھی میری جسم کو محفوظ کیا میری کھانے کو محفوظ کیا گدا مر گیا گل گیا سر گیا کیا بہترین حکمت نے دیکھی آپ عزیر سلام زندہ ہوتے ہی سب سے پہلی چیز کیا تھی جس کی ان کو ضرورت تھی گدا کھانے کی ضرورت تھی اللہ نے کھانا جیسا کا ویسا پرزیر رکھا محفوظ رکھا گدا مر گیا تھا سوالی جائی ہے اللہ نے چمتکار بھی کر کے بتلایا غیر معاملی واقعہ کرتا ہے دوبارہ زندہ کر کے بتلایا وہ بھی ضرورت پوری ہو گی باڈی میں زرابی خراش تک نہیں آئی کوئی نقصان نہیں ہوا جسم میں یہ بھی بہت بڑا بہت بڑی قدرت دی اللہ تو باگتا لگی تو عزیر سلام نے کہا اللہ مجھے جو یقین تھا اس میں بڑھوتی ہو گئی تو یہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا ان کو یہ شک میں نہیں آتا ہے علم اور یقین کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے انبیاء کے لئے انبیاء کے لئے اگر ان کے ذرے میں ایسے سوالت آتے ہیں تو اپنے علم کو پختگی دینے والے سوالات ہوتے ہیں جس طرح اس کے بعد والا واقعہ ابراہیم سلام کا ہے اس میں یہی سوال کرتے ہیں اللہ تو کہے زندہ کرے گا تو یہ علم میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتا ہے ان کی ذریعہ تاکہ انہیں علم کا کمال درجہ ملے یہ آیت تھی آتما دوسوم ساٹھ اللہ سے دعا کرتا ہمیں قرآن کو سمدنے اس پر امدنو تنفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدلللہ رب دلاللہ